خبر ہے کراچی سے بولٹن مارکٹ کے قریب کاغذی بازار میں دھماکہ دھماکے میں خاتون جام بہاک اور تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ تیرہ افراد بھی اس کے علاوہ ہیں جو زخمی ہوئے دھماکے سے پولیس موبائل اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے وزیراعلہ سندھ نے سارے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جی ہاں بولٹن مارکٹ کے قریب کاغذی بازار میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں خاتون جام بہاک جبکہ تین پولیس اہلکاروں سمیت تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکے سے پولیس موبائل اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا وزیراعلہ سندھ کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا صدر اور خاردار دھماکے میں مواسلت ہے ایسا کہنا ہے راجہ عمر خطاب کا دھماکے میں پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا جبکہ پولیس موبائل گش پر تھی انچارج سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ کہنا ہے بم ڈسپورڈل سکوار دھماکے کی جگہ کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کراچوی دھماکے سے متعلق مزید افصالات جانیں گے ہمارے نمائندکان ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید کمال اور شاہمیر سب سے پہلے نوید کمال کا روک کرتے ہیں نوید کہیے گا آپ اس وقت جائے وکوا پر موجود ہیں کیا مناظر دیکھتے ہیں ادکر جبکل اب اس دھماکے کو تین گھنٹے ہونے کو ہیں شواہد جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے بم ڈسپورڈل سکوارٹ کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی انہوں نے یہاں سے جو شواہدیں جمع کیے ان کا یہ کہہ رہا ہے دو کلو سے زائد بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے ستاسی موڈل کی ایک ستر سیزی موٹر سائیکل تھی جس میں یہ مواد نصف کیا گیا تھا ای وی ایل سی جو انٹی ویہیکل کرائم لفٹنگ جو سیلے اس کے بھی لوگ یہاں پر پہنچے انہوں نے بھی جو ہے یہاں پر جائزہ لیا اس موٹر سائیکل کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی واردات میں استعمال ہوئی یا کبھی کہیں سے چوری ہوئی ہے بول بیرنگز استعمال کیے گئے تھے جیسے پولیس موبائل نو بچگر سولہ منٹ پر جو ہے قریب پہنچتی ہے دیکھا جاتا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد بھگدر بچ جاتی ہے دھماکے میں ایک خاتون جانباک ہوئی ہے تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے گیارہ افراد جو ہے دیگر کے مطلق بتایا جارہا زخمی ہوئے پولیس اہلکاروں کے مطلق جو ڈی آئی جی ساؤت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈی آئی جی ساؤت کا یہ کہنا ہے کہ پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا اور دھماکہ بلکل صدر جد میں جو دھماکہ ہوا تھا چند روز قبل گزشتہ جمعیرات کی شب یہ دھماکہ ہوا تھا اس میں اور اس میں جو ہے مماسلت پائی جاتی ہیں جو طریقہ کار ہے وہ بلکل ایک جیسا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز یہاں سے جمع کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جیو فینسنگ کا عمل یہاں پر شروع کر دیا گیا جس کے بعد جو ہے یہاں سے جو مشتوبہ نمبرز ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے راج عمر خطاب مذر مشوانی بھی یہاں پر آئے انہوں نے یہاں سے شوائد جمع کیے اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس جو ہے کافی قریب ہے جو دھماکے مادی میں ہوئے ہیں اور اسی پر جو ہے پولیس کام کر رہے ہیں جو اسی دوران یہ دھماکہ ہوا ہے اس میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک گروپ ملوث ہے جس نے جو ہے یہاں پر یہ دھماکہ کیا اور پولیس جلد ان تک پہنچے گی ساؤس زون میں دوسرا دھماکہ ہے اس سے قبل ایک دھماکہ ہوا اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا اور گزشتہ جو مہینہ اس کے آخر میں جو ہے کراچی یونیسٹی میں دھماکہ ہوا تھا تو کراچی میں ایک دفعہ پھر جو ہے دیشتگردی کے ایک لہر دکھائی دیتی ہے جو پولیس اور رینجز اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ دھماکہ چیلنج ہے جی جی ناوید کامیل آپ ہمارے ساتھ ہی دے گا شامیر کے جانب جائیں گے جو اس وقت ہسپٹل میں موجود ہیں جی شامیر زخمیوں کے اس وقت کیا صورتحال ہے جی بلکل اگر سفل اسپتال کی بات کی جائے تو یہاں پر تیرہ زخمی جو ہے وہ لائے گئے ہیں جو کہ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے اور بیشتر زخمی ایسے ہیں جو کہ بال بیرنگ لگنے سے جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ان کو یہاں پر اسپتال آکے جو ہے طبیعی مداد دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاہم اسپتال حکام سے جو ہے ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دو زخمی ان میں سے ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جاری ہے جبکہ دیگر کی حالت جو ہے وہ خطر سے باہر بتائی جاری ہے ثانیہ نامی ایک خاتون ہے جو کہ اس دھماکے میں جو ہے وہ جاباک ہوئے ہیں جبکہ تیرہ زخمی جس میں احسن، ارشاد، یونس، اشفاق، حارس، اے ایس آئی، بدر الدین، سکندر، فراز، عبداللہ اور اعتشام نامی افراد جو ہیں وہ شامل ہیں ان کو یہاں پر طبیعی امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے وزیرا اللہ سندھ کی ادایت کے بعد جو ہے تمام تر اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی تمام تر عملے کو جو ہے وہ الٹ کر دیا گیا تھا تاکہ زخمیوں کو بہترین سہولیات جو ہے وہ فرام کی جائیں جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی زخمیوں جہاں پہ اسپطال کا دورہ کیا جارہا ہے زخمیوں کے حوالے سے جو ہے معلومات جمع کی جاری ہیں جو اس حادثے میں اس دھماکے میں جو ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے اہلے خانہ سے بھی رابطہ ہی کوشش کی جاری ہے جو ثانیہ نامی خاتم ہیں اس واقعے میں جہاں بھاک ہوئی ہیں ان کا آٹھ سالہ بچہ حارث وہ بھی زخمیوں میں شامل ہے اس کو بھی سفل اسپطال جو ہے وہ لائے گیا تھا تاہم ان کے اہلے خانہ سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور حارث اب بتا جارہا ہے کہ اہلے خانہ کے ساتھ ہی ہے لیکن دیگر زخمی ایسے ہیں جن کو تبیہ امتحاد دینے کا سلسلہ جاری ہے دو کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے جبکہ دیگر جو ہیں ان کی حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے اسپطال کا عملہ جو ہے الیٹ ہے مجموعی طور پر بھی بولائی جارہا ہے اسپطال اکانگوی جانب سے کے تیرہ زخمی جو ہیں وہ سفل اسپطال لائے گئے ہیں جن میں اور اس کے ساتھ یہ خاتون جو دیں ان کی لاش جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے گی جن کی شناک جو ہے وہ ثانیہ کے نام سے ہوئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا شامیر اور نوید کمال ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے